فرضی کوٹ رچیت دستاویش کے آدھار پر نوکری کرنے والے فرضی ادھیا پک وزہ بہادر یادو کو دیوریا میں دو مائکو ایسٹی ایف گرکپور فیلڈی کائی نے گرفتار کرنے میں سفل تھا پرابت کی گرفتار ابھیوک کے پاس سے سولہ سو روپے نگت ایک آدھار کارڈ ایک پین کارڈ دو موبائل ملا ہے گرفتار ابھیوکت وزہ بہادر یادو پتر رام دھنیش یادو نیواسی چیلیا پوشچ بھوپار تھانا بیلی پار جنپد گرکپور کا رہنے والا ہے وگت کچھ سمیے سے بیسک سکشہ ویبھاگ میں فرضی ادھیا پکوں میں نیوکتی کے فرضی وارڈا کی جاج کے لیے اتر پردیس ایسٹی ایف کو سوشنا پرابت ہوئی تھی اسی کرم میں فرضی کوٹ رچی تستاویجوں کی آدھار پر نوکری کرنے والے فرضی سکشک کے سمبند میں سوشنا پرابت ہو رہی تھی اکت سوشنا کی آدھار پر ایسٹی ایف گرکپور فیلڈ ایکائی نے سوشنا اترکت سنکلن اور کاریوائی کیا ایسٹی ایف کے پولیس اپاد اکشک لال پرطاب سنگھ کے پریوکشن تتھا ندکشک ستھے پرکار سنگھ کے نترکت میں سوشنا کے سنکلن کی کاریوائی پرارم بھی کیے ہوئے اپنے ویکتیگت سنسادھنوں کا پریوک کرتے ہوئے بیسک سکشہ ادھیکاری دیوریا کاریالے سے سمبند سکشکوں کے بارے میں جانکاری ہی تو سمپرک کر ابھیلیک پرابت کیا اور جمینی جانکاری پرابت کیا اسی کرم میں گیات ہوا کی پراتمک ویدیالے بھگوان ماجہ ویدھان سبا چھیٹر رودرپور جنپت دیوریا میں ایک ویکتی ویجے بہادری یادو پتر رام دھنیش یادو نام کا ویکتی فرجی دستویش کی آدھار پر نوکری کر رہا ہے سوشنا کے کرم میں دو مئی کو مکھویر نے بتایا کہ فرجی ادھیاپک ویجے بہادری یادو پراتمک ویدیالے بھگوان ماجہ گاؤں میں موجود ہے اس سوشنا پر بھگوان ماجہ پراتمک ویدیالے پہنچ کر شام کو لگ بھگ پونے تین بجے فرجی ادھیاپک ویجے بہادری یادو کو سٹی ایف کی ٹیم نے پکڑ لیا گرفتار ابھیوکت نے اپنا نام ویجے کمار یادو پتر رام دھنیش یادو نیواسی گرام چیریہ پوسٹ بھوپار تھانہ بیلی پار جنپت گھورک پور بتایا کڑائی سے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ بی اے میں اٹھارہ سو پورنانک میں سے اس کا پراتمک ویدیالے میں نیوکتی کے لیے میریٹ میں آنے کے لیے اسے ادھیک نمبر کی آوشکتہ تھی تب واہ اور اس کا بھائی لال بہادری یادو نے فرضی طریقے سے فرضی کوٹ رچت انکپتر میں پورنانک اٹھارہ سو میں تیرہ سو پچیس کا انکپتر بنوا لیا بی ایٹ کے بارے میں پوچھنے پر بتایا کہ میں نے بی ایٹ کے انکپتر نہیں بنوایا ہے میرے بڑے بھائی لال بہادری یادو کے بارے میں پوچھنے پر بتایا کہ اس کی ملتی ہو چکے گرفتار کے وردھ تھانا جنپت دیوریا میں مقدمہ اپراد سنکھا ستائیس دوہزار وائز دھارہ چار سو انیس چار سو بیس چار سو سر 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 چار سو اٹھ سر چار سو اکتر آئی پی سی کا ابھیوگ پنجکرد کروائے گیا ہے اور آگے کی ویدی کاروائی اسثانی پولیس دوارہ کی جا رہی ہے موسیقی